موسیقی پروپگینڈا جس میں لوگوں کا ذہن منپلیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے اور لیکس جس میں اصل انفرمیشن وہ انفرمیشن وہ معلومات جو حکومتیں ادارے آپ تک نہیں پہنچنے دیتے لیکن بیچ میں کچھ لوگ یہ انفرمیشن ہیک کر کے ان کو حاصل کر کے ان اداروں کی ان ممالک کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان معلومات سے یہ پتا چلتا ہے کہ کون سا ادارہ کون سا ملک کس ملک کے اندر کیا گیم کھیل رہا تھا اس ملک میں کس قسم کی پروکسی لارہا تھا کس قسم کا پروپگینڈا کر رہا تھا کس طرح میڈیا کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا اور یہ کون کر رہا تھا کیسے کر رہا تھا اور کیا کر رہا تھا انہوں میں آپ جو باہر آئیں گے ابھی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو تفصیل سے اس پوری ویڈیو میں بتاتا ہوں پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے کومنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین میڈیا کا ایک بڑا اہم حصہ جو کہ ہمیشہ سچائی کو آشکار کرتا ہے وہ آپ تک وہ انفرمیشن لاتا ہے اور دنیا کے مغرب کے وہ بڑے ممالک ہمیشہ ہمیں آزادی صحافت پر لیکچر دیتے ہیں ہمیشہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بولنے والے لب آزاد ہوں انہیں آپ بولنے دیں انہیں آپ مت روکیں اسی طرح وہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ خواتین کو ان کے حقوق دیں خواتین کو ان کو برابر مساوی اپنے ساتھ رکھیں ان کو اپنے ساتھ چلائیں لیکن ان کا اپنا ان کی اپنی منافقت ان کے اداروں کی منافقت ان ممالک کی منافقت کس طرح ہے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ جولین اسانج کے بارے میں سنیں آپ کو پتہ ہے کہ جولین اسانج وہ شخص ہے کہ جس نے میڈیا کو کس طرح جو حکومتوں کے درمیان جو ایجنڈا ایک دوسرے ملک پر لگتا تھا ایک دوسرے ملک میں جا کر وہ پروپگنڈا کی گیم ہوتی تھی وہ کس طرح باہر آتی اور جولین اسانج کے ساتھ کیا ہوا اس کی بھی اب تفصیل کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ برطانوی حکومت کی ایک لیک ڈاکومنٹ وہ تمام ان کے جو ثبوت کچھ کاغذات ایسے ابھی باہر آئے ہیں ابھی باہر نکلے ہیں جن سے یہ پتا چلا کہ برطانوی حکومت کس طرح شام میں اپوزیشن کی مدد کر رہی تھی اور مدد کرتے ہوئے بھی پروپگنڈے میں عورتوں کو استعمال کر رہے تھے جس طرح آپ لوگ کلک بیٹ سنتے ہیں اس طرح عورتوں کو وہ ایک کلک بیٹ کی طرح ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے تھے اور وہ نہ صرف اس ایک ملک میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایسا ہوتا رہا اور وہ کس طرح کرتے تھے اس کی میں کوئی کچھ مثالیں دیتا ہوں ابھی ساتھ ساتھ امریکہ کی انٹیلیجنسی ہے یہ یہ بلکل اسی طرح ان کے بھی کچھ کاغذات ایسے سامنے آئے لیک ڈاکومنٹس باہر آئے کہ وہ لوگ افغانستان میں کس طرح دو ہزار دس میں عورتوں کو استعمال کر چکے اور انہیں کس طرح اپنی پروپگنڈا وار کا حصہ بنا چکے اس پروپگنڈا وار میں ہوتا گیا تھا کہ سب سے پہلے وہ لوگ ایسی خواتین کو ڈھونٹے تھے کہ جو ان عورتوں کے درمیان مکس ہو کر وہاں پر عورت کارڈ کو استعمال کر سکیں وہ تصاویر بنا سکیں کہ ہمیں کڈنیپ کیا گیا ہمیں کسی نے اغوا کیا گیا یا ہمارے ساتھ کچھ مسائل پیش ہوئے ہمارے حقوق جو ہے وہ پامال ہوئے اور پھر ان عورتوں کے لیے پروپر فیس بک پر ٹوٹر پر ایک کیمپینڈ چلتی تھی اس کیمپینڈ کو اس طرح رن کیا جاتا تھا کہ لوگوں کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں پوری دنیا میں ایک شور مچے اور پھر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان ممالک پر مختلف طرح کا پریشر بیلڈ کیا جائے افغانستان کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ایک تاثر پیدا کیا جائے کہ یہاں پر عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے یہاں پر لوگ انصاف نہیں کرتے یہاں پر بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ مغرب ہی صرف حال کر سکتے ہیں اس میں آپ کو دمشق میں شام میں ایک عورت جو کہ ہم جنس پرست تھی آمینہ آرف نامی وہ ایک بلاغ لکھا کرتی تھی اس بلاغ میں وہ عورتوں کی حقوق پر بہت بات کرتی تھی کہ عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے وہ عورتوں کی آزادی کے بلکہ ایک سمبل سا بن کے سامنے آئی پھر دوہزار گیارہ میں وہ غیب ہو گئی اس کا کچھ پتہ نہیں جالا تھا پھر شام کے دارالحکومت میں اسے تین لوگوں میں یہ خبر سامنے آئی کہ تین لوگوں نے اسے اٹھا لیا پھر فیس بک پر اس کے ایک پیج بنا جسے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ایک بھرپور قسم کی کمپین شروع کر دی دنیا بھر میں بڑے بڑے ٹرین بنے ہیں اور لاکھوں کرونوں لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اسے آزاد کروایا دیا دیا چھے دن کے بعد پتہ چلا کہ آمنہ عرف نامی یہ عورت تھی ہی نہیں یہ بلکہ ایک ٹوم میسیکو نام کا ایک امریکن شہری جو کہ سکوٹلینڈ میں رہتا تھا وہ اس پوری کیمپین کے پیچھے تھا مطلب عورت کا وجہ یہ بلکل اسی طرح حساب فیس بک کی آئی ڈیز دیکھتے ہیں اکثر رکال لڑکیوں کے نام پر یہ لڑکیوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں لیکن وہ بظاہر چھوٹے موٹے فراڈ ہوتا ہے یہ حکومتی لیول کے فراڈ دیکھیں جولائی 2019 کو پھر دو شامی لڑکیوں کی اپوزیشن میں پھر ایک تصویر ہے ایک عورت ان کا باپ وہ بھسی ہوئی تھی بچاری بڑی خوفزادہ لگ رہی تھی بڑی مشکل میں تھی ان کا والد بیچارگی سے ان کو دیکھ رہا تھا اور یہ گلوبل سٹریٹ جی نیٹ ورک کے نام سے جو بڑی امریکن بیٹش کمپنی ایم آئی سکس جس کا ایک زیلی ادارہ ان کی تصویر تھی انہوں نے اسے پروپاگینڈے کے طور پر استعمال کیا اور پوری دنیا کی حمایت حاصل کر لی شور مچ گیا پوری دنیا میں دیکھیں یہ مسائل ہیں یہ مسلمان کر رہے ہیں بڑی بدنامی بھی شروع ہوگی بڑا لوگوں نے کہا کہ اس ملک میں کیا ہو کیا رہے یہاں پر جانا چاہیے امریکہ کو فوراں اس پر انٹرفیر کرنا چاہیے انہوں نے اپنی عمام کا بھی ذہن بنایا اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کا ذہن بنایا کہ دیکھیں یہ ظلم ہے یہ صرف دو تصاویر سے آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا پروپاگینڈا جو ہے وہ کامیاب کر لیا پھر اس کے بعد ان کی پرانی جتنی بھی لیکس سامنے آئی ہیں وہ برطانوی یا امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس میں شامل ہیں اور ان لیکس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کبھی کہ کوئی خبریں باہر سے کیسے آتی ہیں تو جب آپ ان خبروں کو بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ان کی پیچھے تو کچھ اور تھا لیکن اصل خبریں بھی لیک کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تو جولین اسانج یہ شخص آپ کو ویکی لیکس یاد ہوں گی اور اس میں پاکستان سے متعلق کتنی لیکس تھیں وزیراعظم نواز شریف صاحب کی پاناما کی کمپنیاں ان کی آف شور کمپنیاں مولانا فضل و ریمان سفارتکار کے گھر جا کے اس کی منتے کرتے تھے مجھے وزیراعظم رائے آپ جو کہیں گے ویسے ہوگا پاکستان کے چار سو بانوے اور لوگوں کے نام آئے ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے لوگوں کی سامنے آئیں پرائم منسٹرز کی منسٹرز کی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی باتیں سامنے آئیں عراق میں ابو غریب کے ساتھ کیسے جیل میں کیا پھر لبنان میں کیا کیا وہ ساری کی ساری جو جولین اسانج ای میلز کے صورت ان کی کمیونکیشن کو وہ باہر لے کر آیا اب جولین اسانج ایک اسٹریلین آپ کو نجاد آپ کو پتا ہے بندہ ہے پھر انہوں نے اس کو پکڑنے کے لیے بڑے طریقے سے گیم ڈالی وہ بچارہ اس کے پر ایک کیس بنایا گیا عورتوں کا جس نے کسی عورت کے غلط حرکت کی ہے اس کو پکڑنے کے لیے سویڈن میں وہاں نے جب چھاپا مارا وہ بھاگ کے پھر ایکوارڈور کی ایمبیسی میں چھپ گیا وہاں پر ایک عرصے سے آپ کو پتا ہے وہ جولین اسانج وہاں پر چھپا ہوا اور کیس چلتا رہا اور یہ ازادی یہ صحافت پڑھانے والے لوگوں کا حال ہے یورپ کا پھر ڈالنٹرم نے ابھی ریسنلی اپنے اقتدار کے اقتدام پر ایک بڑی خوشخبری سنائی ہو یہ کہ صدارتی معافی جو ہے پریزننشل پارڈن اس میں جولین اسانج کو بھی معافی مل سکتی ہے اور جولین اسانج کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے ان تمام کیسز پر وہ تمام لیگز چل رہی ہیں ان کے ساتھ ویسل بلو اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہیں مختلف انفرمیشنز بھی پروائیڈ کرتے ہیں اب جولین اسانج جب باہر آئیں گے تو پھر ہوگا کیا بڑی بڑی فوراں ایجنسیاں گھبرائی ہوئی ہیں ایون کہ آپ کو پتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھبرائی ہوئے ہیں کہ جولین اسانج نے آ کر باہر بہت کچھ راز کھول دینے ہیں جولین اسانج نے عمران خان صاحب کا انٹریو بھی ایک کیا تھا عمران خان صاحب کو پسند بھی کرتا تھا کہتا تھا کہ یہ بڑے کھرے آدمی ہیں اور عمران خان کے بارے میں جتنی بھی اس کی ویکی لیکس میں آئیں وہ ساری کے ساری یہ باتیں ظاہر کرتی تھی کہ عمران خان ایک محبے وطن آدمی ہیں ان کی کوئی ایسی کمیونکیشن میں چیز سامنے نہیں آئی جو کہ قابل اعتراض ہوتی نواز شیف صاحب کی ہمارے بڑے بڑے امریکی لیڈرز کی جو دنیا بھر کے برطانوی لیڈرز سب کی جو میڈیا میں ایسے ایسے لوگوں کی باتیں آئیں پروپیگنڈا کی باتیں ہیں بندہ سوچ کے آپ شکریم کر وہ لیکس میں نیکس پروگرام میں میں آپ کو کسی بھی ساری وہ لیکس دکھاؤں گا لیکن آپ پریشان ہو جائیں گے پاکستان کے میڈیا کے لوگ بھی پروپیگنڈا وار کا حصہ بن جاتے ہیں بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریٹنگ کے چکر میں اپنی نوکری بچانے کے چکر میں سیٹھ کو خوش کرنے کے چکر میں یا بعض اوقات وہ جنونلی وہ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے شروع ہونے اور پھر اس میں آپ کو مزید سچائی آئے گی میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا روں گا